بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ کنوز کیسے آپ سر آج میں لائی ہوں آپ کے لئے سرسوں کا ساگ یہ بہت ہی زبردست سا بنتا ہے اور اس کو میں آج اپنے طریقے سے آپ کو بلانا بتاؤں گی تو جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے اور یہ واقعی ہی بہت ہی ٹریڈیشنل اور زبردست سا ہے تو اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہا نہ مات بھولئے گا تو یہاں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلے میں میں نے لے لیا ہے ایک کپ پانی اور اس میں میں ڈالوں گی سرسوں کا ساگ جو کہ میں نے باریک کاٹ کے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اس کو دھونا بہت ضروری ہوتا ہے اور تقریباً دو یا تین دفعہ آپ اس کو کھلا پانی ڈال کے دھوئے کیونکہ یہ باریک باریک ریت ہوتی ہے تو یہ میں نے دو گڑی ساگ لیا ہے سرسوں کا اس کو باریک کاٹ لیا اور اس میں میں پانی میں شامل کر رہی ہوں پانی کم ڈالنا ہے کیونکہ اپنا بھی اس کا پانی ہوتا ہے تو یہ جب پکتا ہے تو بہت سا پانی چھوڑتا ہے تو پانی کم ہی آپ نے ڈالنا ہے دو گڑی سرسوں کا ساگ ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر لے نیچے ہو جائے گا یہ تو اس میں میں شامل کروں گی ایک گڑی پالک پالک بھی باریک کاٹ لی ہے میں نے اور اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیا تھا پالک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ساگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھردرا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا لیکن جب آپ پالک کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آئے گا تو دو گڑی سرسوں کا ساگ اور ایک گڑی پالک میں نے لیا ہے تو ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچے تقریباً پانچ سے چھے عدد باری کٹی بھی ہری مرچے ہیں اور دھنیا میرے پاس نہیں ہے ہرہ دھنیا اگر ہو تو آپ سے رو ڈالیے گا تو ایک کانے کے چمچ نمک ٹالا میں نے اس میں اس کو تھوڑا پریس کر لیں یہ نیچے ہو جائے تاکہ اور فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے اس کو میں اوپر سے ڈھک دوں گی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی جی تو یہاں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ اچھا سا گل گیا ہے کافی کم بھی ہو گیا ہے کیونکہ گل کے پالک اور ساکھ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھا سا آپ دوئی کی مدد سے پریس کریں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی ساتھ سا جوا ہی ہوتا جائے گا اور پریس کریں تاکہ یہ اچھا سا ایک فائن ہو جائے تو دہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ پاؤں گے قریب دہی ہیں اس میں ٹیمارٹر ہم نہیں ڈالیں گے نہ پیاز ڈالیں گے دہی صرف ہم اس میں ڈال کے چی طرح سے مکس کریں گے اور دہی کا پانی رائے ہونے تک اس کو پکھائیں گے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میل کا ایک آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پانی بلکل دہی کا آلموسٹ ٹرائ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ہلدی ڈالنا میں پہلے بھول گئی تھی تو آدھا کھانے کا جمع جاب اس میں ہلدی ڈال دیں اور اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہیں تو آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں تھوڑی سی ریڈ چلیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گرین چلیز اس میں زیادہ یوز کرتے ہیں ہم اچھی لگتی ہیں اور ہرا دھنیا بھی تھوڑا سا پس میں ضرور ڈالی گئے میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا تو یہ ہمارا جو ساگ ہے بلکل گل کے تیار ہو گیا اگر آپ اس کو پیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو گرینڈر میں اس کو تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں بلینڈر میں بلینڈ کر لیں تو یہاں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے تھڑکے کے لیے اور اس میں میں ڈال رہیوں تقریباً دو بھرے بے کھانے کے چمچ لیسن پیساوہ لیسن ہے اس کو میں براؤن ہونے تک پکاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی زیرا ایک کھانے کے چمچ اور یہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب میں ساگ پہ لگاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے سارا ساگ اس میں ڈال دے کیونک کم ہے ساگ تو اپنے بہت حرام سے دھیان سے ڈالنا ہے آئل بہت گرم ہے کہیں آپ کو ڈامیج نہ تر جائے ٹھیک ہے آپ پہ گرنا جائے تو یہ اس میں ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جو تھوار بہت پانی ہوگا اس میں ڈرائن ہو جائے گا تو تقریباً تین سے چار منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی یہ ہمارا ساگ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی آئل آپ اپنی مرضی کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں اور دیسی گی سے ترکہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا سرسو کا ساگ ریڈی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا مکھن رکھ دوں گی کیونکہ مکھن کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور آپ اس کو مکھئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا سادھی روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت سے بردست لگتا ہے اچھا دوستو آپ چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور پھر آنی زوردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ